جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک چھوٹی سی ڈیمو کرنے جا رہا ہوں اور کیونکہ یہ ہمارے گھر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی وزن اٹھایا بعض وقت وزن نہیں بھی اٹھایا آپ جھکے اور ایک دم آپ کمر لے کے بیٹھ گئے کہ جی میری کمر میں درد ہو گیا جس کو انہوں کہتے ہیں چک پڑ گئی تو اگر چک پڑ گئے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں پہلی علامات تو یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کو درد ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ درد کچھ دیر رہتا ہے آپ کو سیدھا بیٹھنے نہیں دیتا اور پھر آپ داہرے دوائی لیتے ہیں کبھی کچھ بہتر ہو جاتے ہیں اگر اس سے بڑا درد ہو تو وہ پھر ڈسک کا ہوتا ہے جس کا ہم ایک پرام میں آپ کو بتا چکے ہیں تو بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے پرنٹی سیمن ہے کیا ہوا تھا بتائیں میں نے کلوارسہ کو اٹھایا میں نے ویٹ اٹھایا آپ نے تو ایک دم ایک دم کی گفت اب دو فرق آگئے اس میں اگر فوری طور پہ آپ جھکیں اور بعض اوقات نہ بھی جھکیں آپ ہر کسی مومنٹ کریں جھکنے والی تو پین ہو جائے ویٹ اٹھائے بغیر تو وہ تو ایکزیکلی چک ہوتی ہے لیکن اگر ویٹ اٹھانے کے کچھ دیر بعد آپ کو چک ہو یا آپ کو درد ہو تو اس وقت نہیں ہوتا ہے کہ یہ آپ کا پتھا سٹرین میں گیا ہے مسل سٹرین گیتے ہیں اس کو ابھی بھی درد ہو رہی ہے اچھا کھڑے ہوں آپ درہ آپ جھکو تو دیکھو درد بڑے گی نہیں ہوتی لیکن سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے ہوتی ہے اچھا میں بھی آپ کو سپری کروں گا اور آپ نے یہ بتائیے گا کہ فرق پڑے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈبی نہیں ہے یہ ایسا پیشنٹ اور اس سے میں نے ڈسکس کیا تو اس لیے میں اور چونکہ میں یہ کرنے لگا ہوں کس پی نہیں آپ اسی طرح مو کریں مو کرتا ہوں آپ اس کو پکڑ لو اس طرف سے پکڑ لو اچھا یہ کیا ہے یہ ایر ریفریشنر ہے یا ڈیوڈرینٹ ہے جو آپ یہاں نہیں کرتے یہ کوئی دوائی نہیں ہے اچھا اب دیکھو کھڑا ہو یہ بہتر ہوئے یہ میں آپ کو بتاتا چاہتا تھا دیکھو کھڑا ہوئے اگر آپ کے گھر میں ڈیوڈرینٹ پڑا ہوا ہے جو آپ لگاتے ہیں خشبوہ کے لیے یا ایر ریفریشن پڑا ہوا اصل میں ہمیں تھندک دینی ہے اس جگہ کو اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو برف کی ٹکور لیں اور وہ کمر پہ آپ مال دیں اور اس کے بعد عام بروفین کی گولی کھا لیں آپ کو ڈاکٹر کے بعد جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو رام آ جاتا ہے تو then why to go میں بار دور بتاؤں گا یہ میں اس برینڈ کا کوئی نہیں کر رہا کوئی بھی ڈیوڈرینٹ آپ کے پاس ہے تو چھوٹی موٹی جو سپرین ہوتی ہے جو چک ہوتی ہے اس کا علاج ہی ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ہوئی تھندک ٹکور کریں ایک دو منٹ کے لیے یا یہ سپری کریں جب آپ برف سے ٹکور کرتے ہیں تو پوری کمر گیلی ہو جاتی ہے پھر وہ آپ لیٹیں گے تو دستر بھی گیلا ہو جائے گا اس سے آپ سپری کریں اگر آپ آفیس میں کام کرتے ہیں یہ اپنے پاس سپرکل ہیں اور ایک دو دن تر ہر تین چار گھنٹے کے بعد تھوڑا سپری کریں تو آپ کی چک آئی بھی جائے گی تو یہ آپ کی خون ریمیڈی ہے تینکیو